السلام علیکم دوستو ایسے ہی اسلامی نئے ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی اس چینل کو نیچے دیئے گئے لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو جرور دبا دیں ونعوذ باللہ من شرور انخوصنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا حادي له ونشهد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فعنوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَهْيَاءٌ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحل صدری وَيَسِّرْ لِأَمْرِ وَهْلُ الْعُقْدَةُ مِّنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ صدق اللہ العلي العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابه وبارک وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبیب الله صل اللہ علیه وسلم فرزند یوسف شاہ باون شاہ بخاری رحمت اللہ علیه الحاج سید رضا حسین راپو دیگر سادات کرام علماء زوی الاحترام حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محضز سامین کرام گفتگو جو آگاز کرے کرنا پہلا چند اشار منقبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں اکھاڑ پھیکے جو انگلی سے باب خیبر کو اسی اصد کے ولد کو حسین کہتے ہیں جو برلے کاسے میں اپنے انا کے ساگر کو جو برلے اپنے کاسے میں انا کے ساگر کو اسی موئین کے جد کو حسین کہتے ہیں اسی موئین کے جد کو حسین کہتے ہیں نبی کی صورت و شمس ہے امام حسن نبی کی صورت و شمس ہے امام حسن نبی کی کامت و قد کو حسین کہتے ہیں نبی کی کامت و قد کو حسین کہتے ہیں یزیدیت کے مو پہ جو روز پڑتا ہے یزیدیت کے مو پہ جو روز پڑتا ہے اسی تماشے کی زد کو حسین کہتے ہیں اسی تماشے کی زد کو حسین کہتے ہیں بچا لے کشتی دین کو جو دوبنے سے نوح بچا لے کشتی دین کو جو دوبنے سے نوح خدا کی ایسی مدد کو حسین کہتے ہیں وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں معزز سامین کرام گزشتہ شبج میں جارا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح فرمائے انہیں سلطنت اسلامیان جاؤ سلطان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سلطنت کے بخوبی حلائوں یزید بچپن ہی سے انجا جو کو کرتو توا انہیں حضرت امیر حسن جی شہادت کال جی تقریر جی میں جارا سواسل اج جی تقریر جی میں جارا انشاءاللہ تعالی جڑے بدبخت پلید سلطنت اسلامیان جی تخت جو کابیز بنی کرے نوٹھو تیم پٹھیا جا حالات ارز کری میں چھنگا پر انکنا پہلا ہکڑی گال ارز کریا جا جا طبیعت جو ساتھ نائے آواز جو ساتھ مو بے رونا ہے پہ الحمدللہ اللہ جو فضل ہے نبی جی نظر انعیت ہے باوہ جو روحانی فیض ہے انہیں آمینی جی محبت ہے جی ایڈا وئی کرنے بولان دو ان جی دعا ہوں دیتا انشاءاللہ العزیز امام حسین جو فیض جاری رون دو انہیں ہی غلام ہی فقیر ہیڈا ایج بول دو رون دو انشاءاللہ تعالی معزز سامین کرام حضرت علی جی شان جی میں جارا جو کو مختصر تقریر کرے میں آوئی ہوئی ان جی آغاز جی میں جارا ہکڑی حکایت آنکہ سنائی ہوئی اگر آنکہ یاد ہوئے تو او تریسو اور ان جو شخص جیسے ابو طالب ملاقات کے انہیں حضرت علی جی بلادت جی بشارت حضرت ابو طالب کے لئے کیر او تریسو اور ان جو شخص ان حکایت جی میں جارا ج معرخ لکھیں تھا ان کتاب میں اگیا کلا ایک تینی موزو موزو نہ ہو تو آن اون چیز بیان نہ کی اج مناسب سمجھاں تو جو بیان کریاں جو جڑے حضرت ابو طالب کے حضرت علی جی بشارت دنوں پوئے حضرت علی انہیں کہ پوچھیں تاج آن جی ہیٹی وٹی عمر جو کارن کرو تریسو اور ان سے انہیں دنیا متے آئے ہو کرو کارن ہے تڑے او شخص عرض کرے تو جا آؤ ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالی وٹے دعا کیوں سنتے جو حضور آخر الزمان صل اللہ علیہ وسلم یعنی جو کوئے آخری نبی ہے جن جو علامتوں آسمانی کتابیں جے بے جارا اگلی امتیں میں پر دنے میں آوئیں ہوئیں او نبی آخر الزمان جڑے دنیا تے تشریف کھڑیاں چے یا ان وقت تے ان جے خاندان جے کوئی ہکڑے فرد سے آؤ ملاقات کریاں ای ہمیشہ ہوں دعا کریں دو رون دو سیں اللہ اج نوازیں سے آنسیں مجھے ملاقات تھے معزز سامین ارز کرن ای مانگان تو جو او تریسو ورہیں جو شخص جو کو انا امت محمدی میں داخل نہیں انا نبی آخر الزمان جو کلموں نہیں پڑے ہو پر تریسو ورہیں تھے دعا مانگے تو کر مانگے تو جو حضور جے گھرانے جے کوئی ہکڑے فرد جی زیارت کریاں قربان ونہ رائنوارے جی کس مکتے اج حضور جے خاندان جا کترا چہران جے سامیں بٹھائیں درود شریف پڑو اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابہی و ازواجہی و اولیاء ملتہی اجمائین و بارک و سلم معزز سامین کرام یزید جڑے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوجے ویسال جے بعد سلطنت اسلامیان جے تخت جو قابض بنی کریں اموک جو کو انجا بدبخت انہ حرام خور جو کو پیروکاروار انہی جی مدد انہی جی نسرت سے انہی انہی جی جھوٹی بیعت سے پنڈ قابض بنی کریں سلطنت اسلامیان جو سلطان بنی کریں بٹھے ہنے انجا مشیر ان کے صلاح دیئے تھا انوٹے عرض کریں تھا جو اگر توقے تو جی سلطنت برقرار خب دیوے اگر توں چاہی دوئے جو ہمیشہ ان جو سلطان بنی کریں اگر ان میں توقے کو اختلاف نہ خب داوئے تو مدینہ جی مجارہ جو کو چار اشخاص ہیں جو کو چار شخصیت ہوئی ہیں انہی جی بیعت تھیوئے نے تو پورو حجاز پورو کوفو تو جی حد تے بیعت کریں گن دو پورو عرب تو جی حد تے بیعت کریں گن دو انہی کوئی پر اختلاف نہیں تھی او چار شخصیت ہیں تو جی ذکرہوں کال پڑھ کے ہو عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر حسین ابن علی ابو بکر ابن عبد الرحمن عبد الرحمن ابن عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی چارویں ہکڑات نواسہ رسول ہیں حضرت علی جا فرزند حسین ابن علی امام عالی مقام ہیں بے آئیں عبداللہ ابن عمر جو کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جا فرزند دیں تریا آئیں عبد الرحمن ابن ابو بکر جو کو سیدنا صدی کے اکبر جا فرزند دیں انہیں تریا آئیں عبداللہ ابن زبیر جو کو زبیر ابن عوام جا فرزند دیں یہ چار شخصی ہیں تاہیں جی بیعت اگر تاہ کے ملی وی تو نہ کوئی اختلاف کریندو نہ کوئی واندھو گیندو انہیں توجی سلطنت این جھا لیوٹی انہیں یزید پر سمجھے ہوتے جا اگر بیک ہیں جی بیعت گننی وے اگر کوئی دنیا دار جی بیعت گننی تو کہا ان کے روپی ہیں جو لالچ لئی گننگی کہا کوئی ہوتے جو لالچ لئی گننگی سی پر نہ تو ان کے دھرائے دمکے موت جو دراوات ہے انہیں مارکٹ جو دراوات ہے کرے انہیں موٹا بیعت گننگی پہ ہی چار ہوں شخصیت ہیں جو کوئی نہ لالچ میں اچیندہ نہ پیسے جی لالچ نہ ہوتے جی لالچ نہ انہیں کہ موت جو درائے نہ نبیو کوئی درائے خیری پنٹ جی مدینہ منورہ جی گورنر جو کو ان وقت میں ولید نامی شخص ہوا انہیں کے پیغام حلائے تو انہیں چی حلائے تو جو انہیں چار شخص جی بیعت گنو حضرت امیر معاویہ جو انتقال تھے ہوئے انہیں آؤں شام انہیں دمیشک جی مسلمانے جی بیعت ماتھے سلطنتیں وٹھوئے انہیں چار جی بیعت پہلا گنو اگر یہ بیعت نہ کریں تو انہیں کے قتل کریں میں اچھے ہیں یہ پیغام ولید کے حلائے تو انہیں ولید جو کوئے تھا مدینہ جا گورنر رہی پہ وہ اہل بیعت سے محبت کریں ورہا ہوئے تھا کشم کشم اچھے تھا انہیں صلاح لاکر مروان کے اٹھائیے تھا یہ مروان یہ جو کوئے ولید کنا پہلا مدینہ جو گورنر رہی چکے ہوئے انہیں ان جے بارے میں معارفین فرمائیے تھا جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ان مروان ان جے باپا تے لانت فرمائے ہوئے ہیں مروان ان بدبخت جو پتر ہے جنکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلہ بدر کے ہوں یعنی تڑی پار کے ہوں مکی میں جا مدینہ میں جا یہ مروان اچھے تو انہیں چھے تو جو انہیں کے حیور تات کالی بولائے ہو بھیڑا بیعت گنو انہیں بیعت نہ گنے تو انہیں کے قتل کری میں اچھے اگر حیور انہیں تے کابز نہیں تھیوں تو خدا جی قسم دی قیامت اچھی ویندی پنی پاں تے کابز تھی لانے لیے معزز سامین ولید پیغام حلائیں چار اشخاص مسجد نبوی جی میں جا رہا وٹھائیں انہیں اچھے نے چھے تو جا آنکہ گورنر گورنر ہاؤس تک اٹھائیں انہیں تدبیردان انہیں حشیار وا حضرت علی جا پتر وا حکڑا حضرت عمر جا پتر وا صحابہ اکرام جا پتر وا گنے حشیار وا حضرت حسین چہتا جن لگے تو حضرت امیر معاویہ جو انتقال تھی ہوئے ہوئے انہیں یزید بیعت لا کرے کو اٹھائیں لگے تا ایڑوز تو اچھے ہی کرے نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ گورنر ہاؤس میں نیتا گورنر ہاؤس پوجینتا تدبیردان ولید خبر لے تو امیر معاویہ جو انتقال تھی ہوئے ہو پڑھے تا انہا للہ و انہا الہی حراج اون پوئے ولید چاہتا جہاں یزید جو کوئے یہ بیعت گنے لا کرے آنکے کو اٹھائیں تاہے حسین ابن علی چاہتا جو یزید جی بیعت آؤں نہ کریں دوسریں ہیڈا ایموں کے ہکلان میں کو اٹھائے کرے نے بیعت کرائے ہوتا یہ بیعت جو طریق ہونا ہے اگر بیعت خطیویت خلے آم اعلان کہو مڑے مسلمان انتے بیعت کریں اگر مڑے بیعت کریں تھا پوئے آؤں ویچاریں دوسریں جب بیعت کریں ایک نہ کریں ہی کریں نے حسین ابن علی ہکڑے فتنے کے روکے لا کریں جواب ہنے سوال ہی پیدا تھی ہے تو جو حسین ابن علی رضی اللہ عنہما اڑا جواب کلائے نہ دینوں اتے کلائے نچے ہو جاؤں بیعت نہیں کریں ہنے کلائے کہ اگر ہکلان میں ہی بیعت نہ کریں تو خبر ہوئے جو قتل کریں میں چین دوں ہنے عوام سندھی گال نہ پوجھے جو یزید اے رو پلید ہے فاسق ہے فاجر ہے ظالم ہے اترے لا کریں چین تا جو خلے عام آئیں اعلان کریں پوئے علی جو پتر بیعت کریں دو ہنے جڑے حضرت حسین نکریں تاڑے وہ مروان بدبخت چیتو جا اے ولید انہی کے ونیلہ نڈے خدا جی قسم اگر ہی ہاتھی حلے ویا تو پوئے کابز تھی لو مشکل ہے انہی کے راج قتل کریں تاڑے فاطمہ جو لخت جگر حضرت علی جو خون جے میں روان دوائیں اوہ شیر خدا گویا کہ شیر خدا اچھی کریں نچین تا جا اے مروان بدبخت خدا جی قسم آؤں ان جو پتر رہیاں جو کو ہکڑے حد سے خیبر کٹی گڑے وے اگر حد لگائے جی تو کوشش کیا تو تو جو ڈوگو لائے ویڈو سے انہی موں کے خبر رہے تن کے او شخص سے یہ ادھم کی نہیں کریں انہی حضرت حسین تنبی کریں تنے ولید چہتو جو خدا جی قسم اگر یزید مجھے سامنے پورے حجاز جی سلطنت رکھی دے پورو حجاز موں کے ڈیڈے تو خدا جی قسم اہل بیعت مصطفیٰ کے اکڑی خروچ اچھیلہ نڈیا خیر حضرت حسین یہاں سی لکری کریں ونیتہ جمعہ میں اعلان کریں میں چہتو جو حضرت امیر معاویہ جو انتقال تھے ہوئے ہو انہی یزید سلطنت نے وٹھو ہے ان جی بیعت جو اعلان ہے حضرت حسین او بات ہی کریں امام عالی مقام او بات ہی کریں انہی چین تاج یزید فاسق ہے یزید فاجر ہے شرابی ہے ایزانی ہے ہرگی زنجیاں بیعت نہیں کریاں آؤ مجھو سر دیگئی دوسریں پر شریعت مصطفیٰ تے آنچہ چلا نہیں لیاں ہنے جڑے خلے آم انکار کرے ہوئے دو امام حسین تاڑے خطرو جو مدینہ جے میں جارا خون ریزی نہ تھیے خطرو جو شہر مدینہ جے میں جارا کوئی جنگ نہ تھیے کوئی فتنہ فساد نہ تھیے انواستے حضرت امام حسین ارادو کریے تا جو شہر مدینہ چھڑے نے مکہ طرف علی ہوئے مدینہ میں جا ہجرت کرے نے مکہ طرف او مجھے کٹم جے ساتھ کبیل جے ساتھ روانہ تھی ایرادو کریے تا معزز سامین مدینہ او شہر ہے جو کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جی آرام گاہ ہے مدینہ او شہر ہے جن جی فضیلت جے میں جارا محدثین جیوں کئی کتابوں نے کھیلی ہوئی ہیں مدینہ جی فضیلت ای ہے جن مدینہ جے میں جارا موت جی دعا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریے تھا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تھا جا اگر تھئی سگے اگر آنچہ بس میں ہوئے تو مدینہ جے میں جارا موت جی دعا کری جا ای او شہر ہے جن جے میں جارا سنتیر ہزار فرشتہ سبو جو سنتیر ہزار فرشتہ سانجی جو درود و سلام جا نظرانہ پیش کریے تھا مدینہ او شہر ہے جے میں جا حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام جو گزرتی ہے تو تو پنٹ جا جتیوں اتارے کرے نے گزلے تھا ای او مدینہ شہر ہے جن شہر جے بارے میں چوڑو سو وریں جے بعد فازلِ بریلوی امام احمد رزا خان فازلِ بریلوی علیہ رحمہ فرمائیے تھا جب پارہِ دل بھی نہ نکلا تحفے میں دل سے تحفے میں رضا پارہِ دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان صدا نے کون سے اپنی جان پیاری واہ واہ آلہ حضرت فرمائیے تھا جتو مدینہ تو وے مدینہ میں تو اٹھا دل سے دل جو ٹکرو پر نکلے ہو کہلا ان مدینہ جی گلیے جی کھتے لاکرے اتنی محبت مدینہ سے پوہ آپ جب برادر کر فرمائیے تھا برادرِ زمن زمن امام آلہ حضرت جب آکر فرمائیے تھا فرمائیے تھا سیرِ غنشن کون دیکھے دشتِ طیبہ چھوڑ کر سوِ جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر حسن رضا فرمائیے تھا جو سیرِ غنشن کون دیکھے دشتِ طیبہ چھوڑ کر سوِ جنت جنت کورا کیروینے طیبہ جیو گلیوں چھڑے کرے نہیں کوئی فرمائیے تھا جو بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نئیوں جبریل صدرہ چھوڑ کر فرمائیے تھا جہا اگر حضور جی زیارت وگر حضور کے نیرے وگر حضور جی دیدار وگر اگر صدرت المنتحہ جی مکین کے سکھ آئے ہو تو اگڑی گڑی زمین میں سے خدا جی قسم نہ آئے ہو پوئی فرمائیے تھا جو مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر حسن رضا فرمائیے تھا جو اُت جیتے جی مری بنیتا جو کو مدینوں چھڑے کریں انہیں پنٹ جے شہر رہا چہتا یا جے چوڑوں سو بارے رئی انہیں اکڑا شائر فرمائیے تھا انہیں جے عشق جو یہ عالم ہے تو جو کو ہمیشہ حضور جی گلیے میں گشت لگائیں ہیں جو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جے کے پنٹ جے کندیتے ویرائے کریں انہیں مدینے جا گشت لگائیں ہوئیں جو کو حضور بیرو ممبر تیم پوٹھو ہے جہاں لگارے مسجد جے نبوی جے ممبر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوتری ہے چہتا جہاں جو بچپنے دا گزرے ہوئے جہاں جی ماں فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شہر مدینہ میں وصے آئیں ہیں جہاں جے میں جارا تربت فاطمہ ہے جن مدینے جے میں جارا امام حسن جی مزار ہے جن مدینے جے میں جارا روزہ اکدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان مدینے کے چھڑی دے وقت امام عالی مقام جو عالم قرون دو معزز سامین کرام جن شہر مدینہ امام عالی مقام چھڑیئے تھا اس شہر مدینہ جی فضیلت گھنے وڑیئے جہاں آئیں آئیں شہر مدینہ جی فضیلت کے سمجھوں تھا تو امام عالی مقام وٹیں جی فضیلت تو سوال ہی پیدا تھی ہے تو امام عالی مقام مدینے کے چھڑے کرے اور کربلا جے تب تے رینڈ میں کھلائے ویا کور کاران وہ سامین آشک جو کوئے ہیں آشک وہ پنڈ جی پسند تو نہیں رہے ہمیشہ پنڈ جی محبوب جی پسند نہیں رہے تو پنڈ جی پسند کے فنا کرے اور محبوب جی جو کو پسند ہے پنڈ محبوب جی پسند ہے پنڈ جی رضا بنائے گی نہیں تو معزز سامین آشک جی پسند ہے ہی ہے جو ڈاڑی کپائے کرے اور فیشن جی بازار میں پھرے پنڈ محبوب جی پسند ہے جو یہ ڈاڑی رکھا ہے تو آشک ڈاڑی رکھا ہے تو معزز سامین آشک کے پسند ہے جسے بو جو مٹھی نندر کرے پنڈ محبوب جی پسند لاکرے فجرتیں پنچے تو آشک جی پسند ہے ہی ہے جو پنڈ جی تجارت چھڑے انہیں پنڈ جی تجارت کے دنیا جو سامان بنائے گی نہیں پنڈ محبوب جی پسند لاکرے زہر انہیں اثر لاکرے اچھے تو آشک جی پسند ہے ہی ہے جو مٹھے پانی کے نوش فرمائے بوکھ جی شدت کے مٹھا ہے کھا دو پنڈ خواہے پنڈ محبوب جی پسند ہے سجوڑی بوکھ پرے تو آشک جی پسند پنڈ جو مال ہے پنڈ محبوب جی پسند ہے زکاة مال کے خیرات کرے تو زکاة کرے تو صدقات کرے تو آشک جی پسند ہی ہے جو پنڈ جے گھرے وٹھوے پنڈ جو سامان رکھے پنڈ جو خیال رکھے پنڈ محبوب جی پسند لاکرے محبوب جی رضا لاکرے حج بیت اللہ جو سفر کرے تو معزز سامائن آشک جی پسند ہی ہے جو اختلاف کنا دور رہے مدینہ شہر میں وٹھوے آقا جی چھائیں میں وٹھوے درس نبوی ڈے وٹھو گر جلے میں وٹھوے بلا جی تب تی رنٹے ونے اسلام کے زندہ کرے لاکرے پنڈ جو سر ڈے ڈے امامِ عالی مقام اترے لاکرے کربلا جی تب تی رنٹے ویا اسلام کے زندہ کرے لا یہ جنگ کوئی وہ شہزادیں جی جنگ نہ وئی یہ جنگ دنیا لاکرے نہ وئی یہ جنگ سلطنت لا نہ وئی یہ جنگ تخت لا نہ وئی یہ جنگ کرے جی وئی یہ جنگ وئی تیرگی نے اجالے جی یہ جنگ وئی آندارے نے اجالے جی جنگ وئی ظلم جی ستم جی این ایمان جی ای جنگ وئی کفر این ایمان جی معزز سامین ای جنگ کوئی دنیاوی جنگ نہ وئی ای جنگ اسلام کے زندہ کری جنگ وئی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد درود شرک پڑھو اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 امامِ عالی مقام جنت البقی میں جا لکری کرے نیروزت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تپنڈ جا آخری سلام پیش کرے لکرے حاضر تھی ہیں تا معزز سامین اکرام نانا جان جی مزارتیں اچھی کریں نے امامِ عالی مقام قبر سے لپٹیں تا لپٹی کریں نے چہتا جا اے نانا موکہ یاد اچھے تو ہوں کندے تہوی رائیں موکہ یاد اچھے تو آن جو ممبرتہ اتری اچھوں موکہ یاد اچھے تو آن جو سجدیں جو طول دینوں موکہ یاد اچھے تو مدینہ جی گلییں جا آن جی کندے تے وہی کریں نے گشت لگائیں نا موکہ یاد اچھے تو جا اسان سے محبت کہنی شفقت کہنی موکہ یاد اچھے تو جا آن جی چادرے انور جے میں جارا گنی کرے انہیں اسانہ کرے دعا کہنی موکہ یاد اچھے تھی آن جی شفقت موکہ یاد اچھے تھی محبت موکہ ہر اکڑو لمحو یاد اچھے تو پر اجا آنجی امت اجا نام نہاق امت تھی موکہ اتنی تکلیف نہیں رہا ہی ان تکلیف کا نہ بچے لا مدینہ کے خون ریزی کا نہ بچے لا ان جو نواسو مدینہ میں جا ہجرت کرے نے مکہ میں نہیں رہی ہوا ہے اکڑو وقت وہ جو کفار قریش جے تدبیریں کا نہ بچے لا انہی جی جو کو پر تکلیف ہوئی ہوں ان کا نہ بچے لا اللہ جے حکم سے مکہ میں جا ہجرت کرے نے ائی مدینہ تشریف پھنی آیا اجا جو نواسو مدینہ میں جا مکہ ودیرے ہوئے معزز سامین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا جے تبتے ریت میں پنڈ جو جوان علی اکبر کے شہید بھکیوں تڑے نتار ہوئے جڑے او بدبخت علی اسگر جیب گلے میں تیر و جہتا تڑے امام نتار ہوئے امام اندرہ میں نتار ہوئے جا آج آؤں پر شہید تھے امام بخہ نے پیاس جی شدت میں نتار ہوئے امام بیویے کے حکلو چھٹے جی شدت میں نتار ہوئے پر امام اج مدینہ چھٹے تانے زارو کتار روئی رہائیں معززز سامین نظر ای اچھی رہے ہوئے معززز سامین کرام نظر ای اچھی رہے ہوئے جی کربلا جے میں جا رہا پنٹ جو کمبو شہید کینوں ای وڑو گم جی گال دائیں اللہ جی رہ میں شہید کیوں بخ بیاس کے سین کےنوں ہی وڑی گال نا ہے پر مدینوں شہر چھڑے نے مینوں وڑی گال ہے اج پاہ آٹھیا ڈوڈیا پندروڈی مدینے میں رئی کرینے جڑے مدینوں چھڑیوں تھا تڑے جو کو پاہ جے دلتے گزرے تھی معززز سامین اج تا اون مدینوں چھڑے رہے ہوئے جن جو بچپن پنے دا گزرے ہو جن جی جوانی پنے دا گزرے ہو جن جو ہر لمحوں اڈا گزرے ہو جن جی تعلیم پنہ اڈا تھی جن جی تربیت پنہ اڈا تھی جن جو نانا پنہ اڈا ہے جن جی والدہ پنہ اڈا ہے جن جو باپ پنہ اڈا ہے جن جو پورو کمبو اڈا ہے او اج مدینے کے چھڑے نے مکہ طرف روانہ تھی دے ہو معززز سامین خیر امامِ عالی مقام شہرِ مدینہ چھڑے کرے انہیں مکہ طرف روانہ تھا مکہ میں آپ جی آمد تھے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام پہلا مکہ تشریف خنی بیا ہوا آپ جی استقبال لاکرے اہلِ مکہ انہیں عبداللہ ابن زبیر زوک و شوک جی ساتھ آپ جو استقبال کری ہیں تھا شہرِ مکہ جی میں جارا انہیں کئی صحابہِ کرام تابعین آپ جی استقبال جی میں جارا اچھے ہیں تھا گھنے ہیں بڑی تعداد جی میں جارا ہنے جڑے آپ مکہ معظمہ پوگا تو ہوں تو کوفی ہیں جا جو کو خطوط وا کوفی جو کو خط لکھی نے دعوت لیندھا یہ حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جے زمانِ وٹاج امامِ حسین امامِ حسن رضی اللہ تعالی عنہ خط لکھی نے دعوت لیندھا پر آپ ہمیشہ انکار کیوں کڑے نویا ہانے جڑے امامِ حسین ہجرت کرے نے مکہ پوگائی کوفی ہیں کے خبر پہی جے امامِ عالی مقام یزید جی بیعت کے ٹھوک رہا ہے مدینے میں جا مکہ پاچھا وری آئے ہجرت کری آئے تاڑے پاچھائی خطوط چالو تھا او جو کو شیعانِ علیوہ کوفے جا او خط لکھیں تا امام کے جا این اچھو ان ظلم و ستم کے مٹائیو آسان جے ہتھتیں بیعت کریوں آنے آسان کے راہ وطائیو آسان جی رہنمائی کریو امامِ عالی مقام ای خط وطائیتا وطائیتا صحابہ اکرام کے جو کو مکہ میں حاضر ہوا صحابہ اکرام چاہتا جی ای اوج کوفیئے ہیں جو کو آنج والد کے قتل کرائے ہوں ای اوج کوفیئے ہیں جو کو آنج والد سے دگو کے ہوں ای اوج کوفیئے ہیں جو کو آنج با حسن کے قتل کرائے ہوں ای اوج کوفیئے ہیں جو کو حسن کے تمہا چاوے دوں ای اوج کوفیئے ہیں جو کو نماز جے دوران امامِ حسن جو مسل لو پھینچے گیڑوں انہی جی بے وفائی نا اہدی یہ مشہور ہے جے کہ حضرت فاروق کے آزم چاہیے آئیں کوفیو لا یوفی کوفیوارا کڑیں وفا نہیں کریے گویا آئیں انہی جی چیمتے انہی جی دعوت تے ونون کیر چاہتا صحابہ کرام چاہتا خطیں جو سلسلو اترو ود دیو جے ہکڑی روایت جی مطابق ڈیٹ سو انہی ہکڑی روایت جی مطابق پنج سو خط آیا انہی ہکڑے خط جی میں جارا چار چار پنج ہزار جی تصدیق امام عالی مقام امام عالی مقام امام حکڑے بخط تے صحابہ کرام جی رائے مطابق پا جڑے آخری خط آئے آخری خط میں لکھے لو اے امام عالی مقام اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ جڑے آسان کے یزید جی بے حیائی کنا بچے لاکرے کوٹھائے رہے آئے جڑے آسان یزید جی بدبختی کنا محفوظ وے لاکرے آنکے کوٹھائے رہے آئے آجے حدتیں بیعت کرے رہنمائی گنے لاکرے کی فیوز و برکات گنے لاکرے کوٹھائے رہے آئے انہیں اچھوڈنٹا کال اگر زبردستی یزید آسان جی بیعت گنے گمراہی فیلے شراب نوشی پھیلے جواری فیلے زناکاری فیلے تر روز قیامت اصان چوبو جاسا نواسہ رسول کے کوٹھائیا تو آسی دعوت تڑے نواسی پہ اصان جی دعوت کے قبول کرے نواسہ رسول کوفے میں نہ آیا گویا کہ کوفو پورو گمراہ پھئی ہو ہنے یہ سنی کرے نے حضرت امام انہی جے دل میں ایمان طلاع تم مارے ہنے کوئی شرعی عذر نہ بچے ہو جا آپ اوڈا تشریف نہ کھنی ونے وری صحابہ اکرام کے وطہ ہی ہے تا جہانے تم ان کے بینو جھ پون دو صحابہ اکرام مشور ہو ڈیئن تا جا ہکڑو کم کرے پہلا جیت آکے اعتماد ہوئے ان شخص کے کوفے ہلایا ہو انہیں او شخص اوڈا جا حالات میرے اگر حالات سازگار ہوں گا آنکہ خط لکھی میں کوٹھا ہے تب آئی ہلے آوے جا اگر کوئی بے وفائی وار امام ہوئے تھا آلاکہ شرعی عذر رون دو نوے نہیں جو یہ رائے حضرت امام کے پسند آوئی انہیں حضرت امام پنڈ جے چچا ذات با حضرت مسلم مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے کوفے ہلایا ہو آپ جب وہ فرزندان محمد انہ ابراہیم آپ جے ساتھوا آپ کوفے تشریف کھنی ہویا کوفے جے میں جارا پر آپ جو استقبال کرے میں آئے ہو وڈی تعداد جے میں جارا کوفی آپ جو استقبال کیوں انہیں ہفتے بر جے میں جارا ہکڑی روایت جے مطابق بارو ہزار افراد آپ جے حدت بیعت کیوں امام حسین جی انہیں ہکڑی روایت جے مطابق چالی ہزار افراد بیعت کیوں امام مسلم جسین تاج انیمید وڈی محبت انہیں عقیدت ہے بے وفائی واروں کو امام نظر نے تو اچھی انہیں جوک در جوک اچھی نے بیعت کریئے تھا انہیں تو بیعت کریئے جو اٹھا تھا چالی ہزار تھئی ویا تڑے امام مسلم امام حسین اللہ کرے خط لکھیں تھا جہدہ جہالات سازگاہ رہیے آپ تشریف کھڑیا چو چالی ہزار بیعت کرے گڑھو ہیے انہیں بے وفائی واروں کو امام نظر تا نہ تو اچھی آپ ہی خط لکھیں تھا انہیں ہنکورا جوکو یزید جا پیلو کاروین تھا یزید جا جوکو پیرو کاروین تھا ای کوفے جے گورنر نومان بن بشیر جو کو صحابی رسول ہیں انہیں ہٹے ونینتا ونی کرے نے چہتا جو امام مسلم اچھی کرے نے یزید جا خلاف بیعت گنی رہائیں گویا کہ بگاوت کرے رہائیں انہیں کہات روکیو کا قتل کرے ہو انہیں کم سے کم یزید سوندھی تگال پو جائے ہو تاڑے نومان بن بشیر چاہتا جو نہ ہرگز آؤں ہی کم نہیں کریا پھلا ایک حضور جی آ لیں حضور جو خاندان ہے آؤں نتو چاہیا جو حضور جو ہکڑے پند خاندان جو ہکڑے پند فرد جو موجی طرف سے کی خون بہے نومان بن بشیر جی جواب نہیں کرے انہیں ارز کری انتا جا اگر ان کے کوئی ڈر پوک انہیں کمزور چھے تو اہلِ بیت جی غلامی جی میں جا رہا ان کے منظور ہے پھلا ای ہرگز منظور نا ہے جا اہلِ بیت جو دشمن تھے ہی کرے انہیں طاقتور چوہا جا خیر امر بن سعید جڑا جکو پند یزید جا پیروکار یزید کے خط لکھوں ہڈا امام حسین جو خط روانہ تھی ہو خدا یزید کے خط روانہ تھی ہو بیت گنے میں اچھے تھی انہیں ای وقت دور نا ہے جا کوفی بغاوت کریے انہیں آن جی سلطنت کے پلٹائے وجہیں ای خط یزید وٹے پھوکو انہیں یزید فکر مند تھے ہو ان کے ٹینشن تھے ہو جا ہانے تاڑے یزید پند جی مشیریں کے کٹھائے کریں انہیں خط وطے تو چاہ تو ہنے ہنی حالاتیں سے کی لڑنو معزز سامین تاڑے مشیر صلاح دیئیں تھا مشورو دیئیں تھا جو ہکڑو کم کر تو جو ہکڑو گورنر ہے عبید اللہ بن زیاد ان کے کوفے جی گورنر ہی عطا کر یہ ایڑو ظالم انہیں ستم گر رہے یہ خونی آئے کہیں جو قتل کرے کا نہ پہلا ویچارین تو پڑنا یہ جہالات سمبھا رہے سگے تو ان کے خط لکھ نومان بن بشیر کے معزول کر انہیں عبید اللہ بن زیاد کے کوفے جو گورنر بنائے انہیں ان کے حکم اٹھے جو مسلم بن عقیل کے قتل کرے امام حسین تشریف کھنی ہے چاہے تو بیعت کے لے بیعت نٹی ہیں تو انہیں کے پر معزل اللہ قتل کرے نومان عبید اللہ بن زیاد کی خط میں لے انہیں ای پنڈ تیار تھئی کرے یعنی حجاز جو عرب لباس پیرے عربی گوڑے تھے سوار تھئی کرے پنڈ بیرا پنج پنجی جانا عربی لباس پیرائے کرے انہیں جو کو مکہ مدینہ جو رستوں کوفے طرف ہوئے ہوتے جو کو عرب جو رستوں ان رستے میں تھا متھا اچھے تو انہیں مغرب نے اشاہ جو وچ میں کوفے میں داخل تھی ہے تو کلائے ایڑو دو کے باز ہو جو اگر خبر ہوئی جو اگر انسانیں کے اوڈا جو کوفی ہیں کے خبر پہ جو عبید اللہ بن زیاد اچیرے ہوئے تو ان کے قتل کرے وجدہ تو امام حسین جی شکل و صورت اپنا ہے انہیں جو بیس گنی کرے انہیں کوفے جو مجارہ داخل تھی ہے تو معزل سامین جنہیں داخل تھے ہو تدھے کوفی سمجھے تھا جو حسین ابن علی آیا انہیں نعرہ لگائیں ہی انہیں تھا جو خیر مقدم یا حسین ابن علی مرحبا یا حسین ابن علی جو نعرہ بلند تھی ہیں تھا انہیں عبید اللہ بن زیاد گورنر ہاؤس طرف انہیں تھے جو گورنر ہاؤس طرف ہو تدھے کوفی ویچار کری ہیں تھا جہی امام مسلم وٹ انہیں تھا انہیں گورنر ہاؤس انہیں تھا کرمانج روئے ایک کشم کشم گورنر ہاؤس پو جائیں تھا انہیں گورنر ہاؤس تھی چھڑی ہوئے تدھے خبر پیتی جہی امام حسین ابن علی نوہ بلکہ عبید اللہ بن زیاد ہو امجارہ ونی کریں نعمان بن بشیر کے معذول کریں تو انہیں پنڈ گورنر ہی تھی یہ تو ان وقت مسلم بن عقیل مختار نامی شخص جہے گرے مکیوہ انہیں اعلان کریں تو جو جھکو مسلم بن عقیل کے پناہ دنیں ان کے قتل کریں میں اچھی دو انہیں جو کو انہیں جو پتو دنیں ان کے انام دنیں میں اچھی دو موکے یزید جو آرڈر ہے جو جو کو یزید سے بغاوت کرے ان کے قتل کرے میں اچھے جو کو یزید جو ساتھ دے انہیں لے کرے سکون ہے انہیں لے کرے سبح ہے تو جو کو پر یزید جو پیروکار بن دو جو کو یزید جو ساتھ دیں دو جو کو یزید کے سہکار دیں دو انہیں لے کرے تو چین و سکون آئے پن جکو پن یزید سے بغاوت کریں تو انلا کریں موجی تلوار ہے یہ اعلان کے ہنے سجے کوفے میں خبر ہوئی جہاں امام مسلم بن عقیل مختار جگرہ ہیں آپ کے مختار جگرہ منتقل کریں میں اچھے تو ہانی بن ارواز جگرہ ہیں جکو صحابی رسول پڑھنے ہیں ہنے اہل بیت جا محب پڑھنے ہیں اہل بیت سے محبت رکھے وارا پڑھنے ہیں معزز سامین اکرام ہانی بن ارواز جگرہ ہیں جگرہ آپ کے منتقل کریں میں اچھے تو ایڑی جگہتیں محفوظ رکھیں میں اچھے تو جو چند افراد ہیں کے خبر ہوئی تھی جو مسلم بن عقیل کن جگہتیں ہیں باقی پورے کوفے کے خبر نتیوے عبید اللہ بن زیاد پورے کوفے جے میں جارہا ان نیرے تو جو امام مسلم بن عقیل کڈا انجا مادو پھریں تھا پکیں کہ خبر نتیوے تڑے عبید اللہ بن زیاد پنڈ جو ہکڑو جاسوس شامی جاسوس کے ترے ہزار درہم دے تو انہیں ان کے چیتو جے مسلم بن عقیل جو پتو لگائے انہیں جاسوس یہاں تھی گورنر ہاؤس میں جا بارہ نکر دے پہلو جامہ مسجد جے میں جارہا وینے تو انہیں مسلم بن او سجا کے وینی کرنے ارز کرے تو جو آؤں شام میں جا آئے ہوئی ہیں امام مسلم بن عقیل جی بیعت لاکرے آئے ہوئی ہیں موہٹے ترے ہزار درہم آئی ہیں یہ آپ کے حدیو پیش کرنے ہوئے ہیں موکے انہیں جو پتو دے ہو تڑے مسلم بن عو سجا چہتا جو موکے مسلم بن عقیل جی کر خبر پوری مسجد میں ہیڈا افراد ہیں تو چیدو اچھی میں موکے جو پچھیں تو تڑے او شامی غلام چہتو جب پوری مسجد جی میں جا رہا محبے اہلی بیعت موکے آئیں ہکڑاج لگا موکے لگو جو آئیں جو حق ہے آئیں جو او شخص ہے جو کو اہلی بیعت جی محبت رکھے وارا آئے ہو تیلا اچھی کرنے آنکہ آنکہ پچھان تو ہنے مومن جو دل میں ہمیشہ نرم پہلو رہو ہے مومن جو دل ہمیشہ نرم رہو ہے او پگھلی گیا مسلم بن عو سجا پنٹ جے بولے پنجے میں جا رہا ان کے مسلم بن عقیل جے گھریں کوٹھی یعنی ہانی بن عروہ جے گھریں انہیں مسلم بن عقیل وٹے کوٹھی ونے تھا یہ اوڈا پیش تھی تو مسلم بن عقیل جے حد تے بیعت کرے تو انہیں ترے ہزار درہمونی کے پیش کرے تو انہیں اوڈا ویے تو سجوڑی نیرے تو کیر اچھے تو کیر ونے تو کروگال بہت ہی رہی ہے روزانہ اچھی کرنے ویے رات جو ونی کرنے عبید اللہ بن زیاد کے ہی خبر پو جائے ہانی بن عروہ جو کووا یہ عبید اللہ بن زیاد سے انہیں جا سبند وا یہ دوست وا پر ہانی بن عروہ جے گھریں جڑے وٹا مسلم بن عقیل آیا تو کوئی پر بانے سے حضرت ہانی عبید اللہ بن زیاد سے ملے لا نتا ونے کڈائیڑوں نتیئے جن کے شک پہی ونے انہیں مسلم بن عقیل کے تکلیف پو جائے ان قارن سر ہانی بن عروہ ان سے ملاقات لاتے ہانی جڑے عبید اللہ بن زیاد کے خبر پہ جب مسلم بن عقیل ہانی جے گھرے ہیں تڑے ہانی بن عروہ کے پنڈ جے دورنر ہاؤس نے کوٹھائے تو کوٹھائے کرے نے پوچھے تو جو مسلم بن عقیل کڈائی ہیں پہلا تو اظہار نتا کری ہیں چاہتا جمہ کے خبر نائے کڈائی ہیں اتری وار میں ہی پنڈ جے شامی غلام کے شامی جاسوس کے حقل کرے دس ہی کرے نے ہانی بن عروہ جو کوئی چونکی ونے تھا انہیں خاموش تھی ونے تھا تڑے ہی عبید اللہ بن زیاد ہانی بن عروہ کے تکلیف پو جائے تو انہیں کے مار مارے تو حتیٰ کہ انہیں جو ہوتھ زخمی کرے و جے تو آپ جا دندان پن شہید کرے و جے تو انہیں آپ کے قید کرے و جے تو جڑے ہانی بن عروہ کے قید کرے چھڑے تڑے کوفے میں جا رہا ہے کہ یہ افواہ فیلے ہی جا ہانی بن عروہ کے عبید اللہ بن زیاد قتل کرے چھڑے ہانے جڑے یہ افواہ فیلے ہانی بن عروہ جا جو کوپن کبیلے وارا با یہ کبیلے وارا گورنر ہاؤس جو گیرو لگائے کرے اور انہیں انتے حملہ ور تھی تھا حملے جی نیت سے ہزاروں شاہ سوار تلواروں کھنی کرے انہیں بارہ اچھے تھا اور انہیں ارض کریے تھا جہانی کے تم نا حق قتل کے اے اسائن جو بدلو گن بھو مسلم بن عکیل جو کوئی ہیں یہ پڑے گروہ جمجارہ شامل تھی ہیں تھا انہیں مسلم بن عکیل جی آواز تے چالی ہزار فرد ان وقت گورنر ہاؤس جو گیرو کرے گڑوں حالات تے ایواز اگر مسلم بن عکیل حکم کریے تو عبید اللہ بن زیاد جا ٹکر ٹکر تھے ہی ونے انہیں یزید جی سلطنت پلٹ پلٹ تھے ہی ونے پر اہلِ بیتِ مصطفیٰ ای چاہی تھی حضور جو گرانو ای چاہی تو جو خون ریزی نہ تھی ہے تھی سلے جو رستو نکرے آپ حکم نتا کریے ہانے ابن زیاد کے ای خیال اچھے تو جا اگر ہی مڑے چڑھائی کرے آیا تو مجھو نام و نشان مٹی ویندو تو جو کو ان وقت قاضی شرح ویندتا انہیں کہ چھے تو جا ہانی بن عروہ جو کوئی ہیں ای مجھے قید میں ہیں انہیں کہ انہیں نہیں رہو ای زندہ ہیں انہیں گواہی دیو انہیں مجھے موسلمانے کے قاضی شرح نیرے لہوینے تھا ہانی بن عروہ سے ملاقات کریے تھا ہانی بن عروہ چاہی تھا جو ڈائرے کو نہیں کہ نہ چو جا جاؤں زندہ ہیں چو جا 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 دو پن دو پن ہو جانا مجھے کبھی لے جب میں جا رہا چاہ موسے ملاقات کریے انہیں پوئے کوئے نتیجے تھے پوچھے انتھی پہلا گرا ہوئے کہ نہ چھڑیے انہیں ان وقت قاضی بیرو حانی بن عبیداللہ بن زیاد جو اکڑو گلام بیرو ہوئے تو اترے قاضی شرح کی گال نتا کرے سکے پن متھے بنی کرے نے صرف اتروں چاہتا جا خدا جی کا سم آن ہانی بن عروہ سے ملاقات کریے او انہیں زندہ آئیں اس سنی کرے نے مارو منتشر تھے انہیں پن انہیں گیراؤ تا آئیج تھوڑا مارو تا ہلے ویا پن انہیں کسیر تعداد جی میں جارا گیراؤ گورنر ہاؤس پار آئے ہانے عبیداللہ بن زیاد پنڈ جی بے ہی چال جا لے تو جڑے ہی کوفے شہر میں جا داخل تھے ہو انہیں جو وقت جو کو وڑا وڑا کبھی لے جا تاجروا انہیں وڑا وڑا پرموٹوا جو کو پٹیلوا انہیں کبھی لے جا انہیں کے کٹنیپ یعنی کے پنڈوٹے بندی بنائے گی نہیں تو انہیں کے قیدی بنائے گی نہیں تو انہیں پنڈ جی بے ہی چال کر حلے تو انہیں کے چہتو جو آئیں ونی کریں انہیں کے دھمکائے ہو انہیں کے پاچھا حلائے ہو اگر این نویات آؤں آن منی کے آنج پورے قبیلے کے قتل کریں انہیں ادراج میں جارا چھت مت گورنر ہاؤس جی چھت مت چڑی کریں انہیں پنڈ جی قبیلے وارے سے خطاب کریں جا اے آسان جا عزیزو اقارب اے آسان جا ساتھیوں انہیں ہی گیراو چھڑے ونو کڈا ایڑو نتیے جا آنجی بل جے کارنے ہی ابن زیاد آنکے پن قتل کریں آنجی بیوییں کے بیوہ کریں چھڑے آنجی بچے کے یتیم کریں چھڑے آنجی قبیلے کے لوٹے گڑے انہیں آسان کے پنڈا حق قتل کریں چھڑے دراہ واتہ انہیں تا خیر اے پورو گیراو پٹی ونے تو انہیں حضرت مسلم بیرو صرف پنچ سو جانا رہن تا ہنے ہی پنچ سو جانے جے ساتھ مغریب جی نماز لاکر مسجد میں حضرت مسلم ونے تا نماز پڑی نے جڑے سلام فیری ہیں تا تڑے پوٹھیا ڈس ہیں تا جے ہکلو پن شخص نے امام مسلم پوٹھیا چالی ہزار جو لشکر وہ منتشر تھے ہی تھے ہی تھے انہیں پنچ سو بچیا انہیں سلام فیری ہیں تا مغریب جی اترے رکھا ہے تم پڑی کریں پوٹھیا نہیں ہیں تا جا ہکلو پر شخص نے ہکلو پر کوفی ہے نہیں جی پوٹھیا نہیں ہنے نبی جی غران ہے جو یہ فرد شہر کوفہ جی مجارہ بے غرط ہی رہے ہو غربت جی مجارہ کوفے جا گردش کرے رہے ہوئے کوفے جی مجارہ انلا کرے کوئی گر جا دروازہ خلا نہیں ہے کہیں جے گھر میں ہیں جی مہمانی نہ ہیں جن کے لیڈ سو یا انکناپن ودارے خط لکھی کرے انہیں کوٹھائے میں آئے ہو ان بیروہ جے ہکڑو شخص پڑھنا ہے پھر دے پھر دے نے ہکڑی کو ایک ضعیفہ عورت جے گھر وٹی پجینتا او پنڈ جے دروازے تھے پنڈ جے پتر جے انتظار میں وٹھی ہوئی ان جو پتر انہ پاچھو نوارے ہو او تے ونی کرے نے چینتا جا اے ضعیفہ عورت ان عورت جو نالو تو آچے میں اچھے تو ان ضعیفہ عورت کے چینتا جا پیاس جی شدت ہے ہی موکہ پانی پی رہے ہو نیک بخت عورت ہوئی پانی بھریلا ہوئی تھی پانی پی رہے تھی ہنے جڑے امام پانی پی گڑو انہی عورت پاچھو برتن رکھیلا گھر میں ونی تھی برتن رکھی نے پاچھ کی اچھے تھی تاڑے امام انا اے ڈاچ بارہ اگا آئیں گے امام مسلم انا پاچھا نائے ویا تاڑے عورت چاہتی جا ہانے تو پانی پر پی گڑے ہانے تو تو جے گھریں ہلے ہوئے ہیں امام چاہتا جا اے عورت مجھو کوئے گھر نہیں ہے موکہ پناہ ڈینی وارو ہیں کوفے جے مجھا رہا کوئے نہیں ہے خدا جی قسم آؤ امام مسلم بن عقیل ہےیاں حضور جے گھران ہے جو فرد ہےیاں اج مجھے پچھا کرے لاکرے ہکڑو پن شخص نائے تاڑے او عورت محب اہل بیعت ہوئی تھی انہیں چاہتی جا آئیں مجھے گھر میں رو یہ تو مجھے خوش قسمتی ہے جنبی جے گھران ہے جو فرد اچھی کریں مجھے گھر جمجارہ ریائش کرے خیر آپ کے اکڑے کمرے جمجارہ رکھیتی انہیں ان کمرے جمجارہ آپ کے خادوں کو جائیتی پن آپ موشنطہ فرمائیے انہیں بس اڑا قیام کریئے تھا انہیں ان بڑیا جو اکڑا شرابی پتر ہے اوپن ظالم طبیعت جو انہیں پیسے جو لالچی انام جو لالچی ڈسے تو جو مجھے والدہ ہکڑے کمرے میں اچون کرے تھی بینی کرے نے نیرے تو جہتے ابن زیاد انام رکھے ہیں اوہ شخص تا اساں جے گھر میں موجود ہے ہویا کہ جو کوئی انام کے آؤں بارہ لدھو سنتے اوہ انام تو مجھے گھر جے میں جارہ موجود ہے ہانے اوہ شخص ونی کرے نے مسلم بن عشعز کے خبر پجائے تو انہیں مسلم بن عشعز ابن زیاد جے حکم سے انجے گریں امام مسلم کے گھرفتار کرے لہ کرے اچھے تو گوڑیں جی آواز سنی کرے انہیں امام مسلم سمجھی ونیتا جو مجھے گھرفتاری لہ ابن زیاد جا آدمی اچھی رہائیں ہیں امام مسلم پنڈ جی تلوار کھڑیں تھا ہانے علی جے خاندان جو شیر حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جو با پنڈ جی تلوار کھڑین ہے دشمن ہے جے مقابلے لہ بارہ اچھے تو ایڑو پنڈ جی تلوار جو زور وطہ ہے تو جے خدا جی قسم ابن زیاد جے لشکر جو ہکڑوپن فرد ہیں جو مقابلوں نے تو کرے سگے ہانے ہی بدبخت پر کری ہیں تا جب مکان جی چھت چھے چڑی کرے انہیں آپ تے پتھر ورسائی ہیں تا پتھر ورسائی ہیں تا آپ گھر کا بارہ نکری نے بارہ جو کو فوج ہو بھی ہوئی ان سے مقابلوں کری ہیں تا انہی تے پنڈ جی تلوار حلائی ہیں تا انہی کے زخمی کری ہیں تا مسلم بن عشس ڈسے تو جہاں نے ان سے کوئی ریتیں پجڑنا ہے تا جے تو جے اے امام آلہ کرے امان ہے آن جی زندگی جی سفارش آؤں کریں دو سے آؤں امان کا یہاں تو آلہ کرے تا جے حضرت امام مسلم جی تلوار ابھیے دی میان میں وجی کرے نے چہتا جتوں جڑے امان جو وعدو کری ہیں تو تا جہاں گورنر ہاؤس تے حلیلہ کرے تیاریں گورنر ہاؤس تے تو جی امان ماتھے حل دو سے خیر آپ کے سواری ماتھے ویرائے کرے نے گورنر ہاؤس پجائے میں اچھے تو رستے جے میں جارا آپ جی تلوار جٹے گنے میں آوئے تاڑے آپ پڑھیں تا انہا لیلہ ہوا انہا علیہ راجعون ہی مو سے پہلو دگو ہے تو کوفی مو سے امان ڈی کرے نے پہلو دگو کی ہے تا جہاں مسلم بن عاشس چاہتا جو مو کے مو جی امان یاد ہے ایدرا نہ رکھو آجی تلوار گنوں کی حکڑی حفاظت لا کرے خیر مسلم بن عاشس کے گورنر ہاؤس کھنی میں اچھے تو حکڑی روایت جے مطابق حضرت مسلم گورنر ہاؤس میں جی انٹر تھی ہیں تھا مجاپنٹ جو قدم رکھیں تھا تو ابن زیاد جو مارو ابن زیاد جو سینی کا آپ کے تلوار جو بار کرے نے آپ کے شہید کری وجہ تو بھئی روایت جے مطابق آپ کے گورنر ہاؤس میں بارہ ویرائے میں اچھے تو انہے ابن زیاد جے کمرے جے میں جارا مسلم بن عاشس میں نہیں کرے انہے چہے تو جا آؤں امام مسلم کے گرفتار کرے آئے ہویاں پہ انہی کے امان ڈینئے انہی کے قتل کرے میں نہ آئے چھے تاڑے ابن زیاد جے تو جا بدبخت جو امان ڈینے وارو کیر ہیں تو کہ کیر حق ڈینے جو توں امان ڈینے تاڑے امام مسلم بن عاشس خاموش تھے ہی ونے تو انہے امام مسلم بارہ ویٹھا آئے آپ جو ہوتھ پڑ شہید تھے ہی چکے ہو آپ جو ہوتھ زخمی تھے ہی چکے ہو انہے ان میں جا خون جاری ہے آپ پانی جی مانگنی کری ہیں تھا اولا کو ایک آنکے پانی جو پیالو دے تو جیڑو پنٹ جے لبیں سے لگائی ہیں تھا تو پانی جے میں جارا خون اترے تو انہے ان جو رنگ لال تھے تاڑے امام مسلم چاہتا جہاں نے مولا دنیا جو پانی نہ ہے ہاں نے سی دعا بے خوصر پیندوں سے ہی کریں نے پانی پانچھو ڈی دی معزز سامین آپ کے عبید اللہ بن زیاد جی کمرے جی میں جارا کھوٹھی بھی نہیں میں اچھے تو انہے عرض کریں میں اچھے تو عبید اللہ بن زیاد کلام کرے رہے ہوئے امام مسلم سے جا ائی مکہ میں جا ہڈا فتنہ فیلہ الائے آئے ہو فساد فیلہ الائے ہو امیر المومنین سے بغاوت کرے لائے آئے ہو تاڑے امام مسلم چاہتا جا خدا جی قسم آؤں ہڈا فتنہ فساد فیلہ الائے کرے نہ بلکہ یزید جے فتنے کنا بچائے لائے کرے یزید جے فضا دے کنا میں حافظ کا حفاظت کرے لائے کرے حافظ بنی کرے نے آئے ہوئے ہیں امام حسین جے حکمتیں آئے ہوئے ہیں انہے کوفی مکے کوٹھائے ہوئے ہیں امام حسین کے خط لکھی نے دعوت نے نوئے ہیں تاڑے او بدبخت چاہتا جا آنکے قتل کرے میں اچھیں دو آپ چاہتا جا موکے قتل کرے میں اچھیں تیکنا پہلا آؤں امر بن سعید سے کی گفتگو کرن مگان تو او بدبخت امر بن سعید پہلا تا انکار کرے تو پوئے چاہتا جا بھلے چو کرو چوتا تاڑے امام مسلم چاہتا جب پہلی گال یہ جب مجھے جو کو قتل کرے نے لاش ہے ان کے کفن دفن کری جائے کوفے جے میں جا رہا مجھے جو ہتروں لینوں ہیں یہ لینوں چکائی جائے انہے امام حسین کے خط لکھ جائے جے یہ کوفے تشریف نکھنی ہے جائے انہے مجھے شہادت جی خبر امام کے پوجائی جائے یہ بدبخت امر جو انکار کرے تو انہے عبید اللہ بن زیاد حکم دے تو جا آپ کے قتل کرے آپ جے سر مبارک کے گورنر ہاؤس جی چھت میں تھا نیچے پھگائے میں اچھے انہے عبرت جو نشان بنائے میں اچھے ای ڈسی کرے کوفے جے میں جا رہا خوف جو منظر ہے کوفی مڑے پنٹ جا در ڈکے کرے نے وٹھا آئیں ہیں عبید اللہ بن زیاد جے درہ جے میں جا رہا کوفے جی بازار سونی ہے کوفے جی گلیوں سونی ہوئیں کوئی پنٹ جو گھر چھڑے نے بارہ نتو اچھے معزز سامین ان حالت جی میں جا رہا ہانے بن اروا کے کھنی کرے نے کوفے جی بازار جی میں جا رہا شہید کرے میں اچھے ای او ہانی یہی ہے جہیں جی قتل جی افوام تھے چار ہزار افراد چالی ہزار افراد گورنر ہاؤس جو گیروں کے ہوں اج ہانے بن اروا کے قتل کرے میں اچھے تو تو خدا جی قسم ہکڑو فرد پر بارانے تو اچھے انہی ہانے بن اروا کے اڑا شہید کرے میں آئے او انہا للہ و انہا الیہ راجعون معزز سامین کوئے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ماجا وہ فرزند ابراہیم انہ محمد اموک روایتے میں انہی جی شہادت جا بیان نتا چھے باز روایتے میں ائیے پڑ جیڑی ریتے اللہ ما ارشد القادری امجد علی آزمی عبدالعزیز محدی سے دہلوی جڑا موارے ریخین انہی علماء کرام آپ جی شہادت جا واقعہ لکھے ہوئی ہیں آپ جا فرزندان جو کوئا یہ قاضی شرح جی گھریں وہاں انہی ابن زیاد امام مسلم جے قتل جی باد ان کے اطلاع ملے جا آپ جی ساتھ آپ جا بو فرزند پڑھایا وہاں یہ حکم دے تو جا امام مسلم جے بو فرزند ہیں کے جو کو کھڑی ہیں چھیں تو ان لاکرے ہترو انام ہنہیں یہ سنیں کر لے انہیں کاضی کے یہ ڈر وہ جا کڑا ایڑو نہ تھی ہے جا امام مسلم جے نن ہیں بچے کے تکلیف پجائے میں اچھے انہی کے ایزا پجائے میں اچھے ان خلوص نیت جے ساتھ آپ پڑھ جے فرزند کے انہی بو نونحال کے حلائی ہیں تھا انہیں چینٹا جو ہم جگہ تھا مدینہ جو کافل ہو ہکڑو مدینہ میں نہیں رہو ہے انہی کافل ہیں پیرو ہنہیں بو بچے کے چھڑے اچھے انہی کے چوج محفوظ ریتے ہیں انہی کے مدینہ پجائیں ہیں خیر انہی جو فرزند جڑے ان کافلے کورا پجائے تو جسے تو جی کافل ہو تو روان تھے ہی ہوئے پڑ انا اترو دور نہ انہیں کریو ان کافلے جی گرد بسی میں اچھے دیں تاڑے او فرزند انہی بو بچے کے چہتو جساں میں جو کو گرد بسی میں اچھے دیں ای کافل ہو مدینہ میں نیدے ہوئے ان کافلے میں ونید کرے انہیں اڑا چوجا جائیں ہیں آنکے 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 مدینہ پجائے لیلدہ ہانے جڑے اوہ کافلو نکری ویوائے ایبو بچے کے چھڑے نہدہ قاضی جو فرزند پر نکری ویوائے بچہ آئی ہیں خیر ان جو تاکب تکیوں پر اترے سندھی پگانا پھری پھری نے پاچھو کوفے جی سرحت نے پودھی آیا جڑے کوفے جی سرحت نے پودھی آیا تڑے کوفے جی سرحت نے وی کرے نے بوئے بچہ روئی رہ آئی ہیں تڑے ہکڑی لونڈی ہکڑی کنی زینی کے ڈیسی کرے نے چہتی جی ہیڑا خوبصورت بچہ کے جائیں ونی نے پچھے تی چہتا جاسا امام مسلم جا فرزند دئیوں تڑے ہکڑی کنیز چہتی جو موجی جو کو مالکن ہے اوہ اہلِ بیت جی محبت واری ہے محب اہلِ بیت ہے ہلو آنکہ انہی جے گھریں کو ٹھیلان اوہ آنکہ محفوظ رکھ دی خیر یہ ان مالکن جے گھریں میں جائیں تھا اوہ مالکن انہی کے کھا رہے تھی پی رہے تھی انہیں چھپائے کریں کمرے جی میں جا رہا رکھی تھی ان جو شوہر جو وہ بدبخت رات جو اچھے تو اچھی کرے انہیں چہتو جا اجت سجودیاں وکڑے ہوئے یا تھکی رہے ہوئے یا اترو دوڑے ہوئے یا جو مجھے گھوڑوں پن بکھتنے پیاس جی شدت جی میں جا رہا مری رہے ہو کلائے تچے ان امام مسلم جب وہ فرزند ہیں کے تلاش کرے لاکرے انہیں کے عبیداللہ بن زیاد کے ڈئی کریں ان انام حاصل کریں دو سے تاڑے ہو عورت چاہتی جی کینک تا خدا جو خوف کرے ہو خدا جو خیال تا کرے ہو حضور جے ان پاک خاندان جا وہ معصوم بچے ہیں کہ انہیں ظالم کے ڈیندہ تاڑے ہو عرض کرے تو جی توں چپا چپ سمی رہو تو کہ خبر نہ پہ خیر راج چو سمیتا تو آواز اچھی تھی وہ بچے ہیں جی روان جی آواز کے سنی کرے نئو ان کمرے جی میں جارا پجیے تو دیسے تو جنہیں بچے اللہ کرے ہوں پورو ڈیند پھرے ہوئے یاں جنہیں بچے اللہ مجھو گھوڑوں مری رہے ہو او بچہ تو مجھے گھر میں وٹھا آئی ہیں خیر انہیں بچے کے بے رحمی سے کھڑی کرے انہیں نہرتے کھڑی مینے انہیں بوائیں کے شہید کرے ہوئے جی تو انہیں جا سر مبارک کھڑی کرے انہیں پوجے تو گورنر ہاؤس ونی کرے انہیں ابن زیاد جی اگیا رکھے تو چاہتو ہاں ہی تو جی دشمن جا سر تڑے ابن زیاد چاہتو جی کیا دشمن ابن زیاد چاہتو جی موجہ کیا دشمن تڑے او بدبخت انسان چاہتو جو امام مسلم جب وہ فرزن دئی ہیں او چاہتو جو توکے سر کلم کرے جو کیرچے میں اگر یزید چوندو جو انہیں کے زندہ جھلے کرے نے موہٹ پوجائے تو کر جواب ڈی بو انہیں ای بدبخت کے اڑا دنیا میں سزا ملی ہوئی ابن زیاد ان جو پنڈو گھولائے موہزد سامین ایڈی ریتیں امام مسلم انہیں جب وہ فرزن دانے جو شہادت جی واقعوں سو آسین انہیں کال جی تقریر میں انشاءاللہ العزیز امام عالی مقام جی مکہ تھی کربلا طرف روانگی انہیں سانحائے کربلا کے سنیں جی سعادت حاصل قریب ہو انشاءاللہ اگر اللہ توفیق دنے انہیں حیاتی دنے تہنت جگیات ہے کال جی رات انشاءاللہ بیان کرے میں اچین دو اللہ تبارک و تعالی اہلِ بیعتِ عزام جی تفیل اہلِ بیعتِ عزام جی صدقے سے آنکھیں انہیں مکہ سنتِ مصطفیاتِ عمل کرے جی توفیق اطاف فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا وَآخِرُ الدَّعَوَانَانِ الْحَمْدُ لِلْبَاهِ رَبِّ الْعَارِمِينَ